اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فالصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابل قاسم الحمدللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ الى عدائهم مجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى في كتابه المبین وهو اصدق الصادقین اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَلَوَاتْ وَعِدْدِينَ ارشادِ عقدسِ جنابِ رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے عزیزانِ محترم ہمارے آپ کے درمیان دین کی ایک اہم عبادت جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے اور سلسلے جہاد میں ایک بات یہ ارز کر دوں کہ جہاد ہمیشہ دیفنسیو ہوتا ہے کبھی افنسیو نہیں ہوتا ہے جہاد کی ایک بہت چھوٹی چی پہچانی ہے کہ جہاد ہمیشہ اپنے بچاؤں میں ہوگا کسی پہ حملہ آور ہونے کا نام جہاد نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ اللہ اقراحہ فی الدین جو قرآن میں ہے یہ دین میں جبر نہیں ہے تو بیٹھے بٹھائے پہ حملہ کر دینا تو جبر ہے لہذا جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دیفنسیو ہمیشہ دیفنسیو چنانچہ تین جہاد میں نے آپ کسی سے خدمت میں تین جن میں ارز کیے بدر کی لڑائی پڑھی اہت کی لڑائی پڑھی اور خندق کی لڑائی پڑھی یہ تینوں لڑائیوں میں سرولے کائنات دیفنسیو تھے اور کافر افنسیو تھے حملہ ان کی طرف سے تھا بچاؤ ان کی طرف سے تھا اب اس کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان بلکل چھوٹی سی میرا گھر نخاص میں ہے آپ کا گھر مفتی گھن میں ہے اگر ہمارے آپ کے درمیان لڑائی ہو اور لڑائی مفتی گھن کے آس پاس لڑی جائے تو ہم چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور یہاں لڑائی ہوئی اور اگر نخاص کے آس پاس لڑی جائے تو آپ چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اور ہم نے گھر سے نکل کے اپنا بچاؤ کیا تو کافروں کا مرکز تھا اس وقت مکہ سرور کائنات کے قیام تھا مدینے میں اگر لڑائی مدینے کے آس پاس لڑی جائے تو کافر چڑھ کے آئے لڑنے کے لیے اگر لڑائی مکہ کے آس پاس لڑی جائے تو مسلمان چڑھ کے گئے مدینے تینوں لڑائیوں کی جغرافیہی سیچویشن دیکھ لیجی آج بھی مدینے ہی کے دروازوں پر لڑائی ہیں لڑی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اتنی دور چل کے آئے جب رسول نے نکل کے دفاع کیا اب آج جس لڑائی کے مطالق مجھے ارز کرنا ہے اس کی صورتحال ذرا مختلف ہے اور اس کے مطالق لوگ کہتے ہیں کتاب اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں یہ تو تین لڑائیاں جو آپ نے کہیں یہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئیں کہ بالکل مدینے سے متصل ہے آقوں میں یہ لڑائیاں لڑی گئیں لیکن خیبر کی لڑائی میں تو گئے رسول اللہ تو پہلے خیبر کی صورتحال سمجھ لیجئے کہ خیبر کی صورتحال کیا تھی جب تک اچھے طریقے سے اس کی صورتحال نہ سمجھے گا اس وقت تک لڑائی سمجھ میں نہیں آئے گی خیبر ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک علاقے کا نام ہے پورا علاقہ تھا جس کا نام خیبر ہے پورا ایک ڈیویجن تھا جس کا نام خیبر ہے خیبر میں یہودیوں کا قبضہ تھا اور زمینوں کے مالک باغات کے مالک جائدات کے مالک یہودی تھے یہ وہاں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرتے تھے اور جب ادھر سے مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے یا اکہ دکہ مسلمان گزرتے تھے تو ان کو اوپر حملہ کرتے تھے ان کو لوٹتے بھی تھے ان کو قتل بھی کرتے تھے ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے رسول نے بار بار ان کو وارننگ بھیجی کہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آؤ گزرنے والوں کو لوٹنے سے اور قتل کرنے سے باز آؤ بے گناہ انسانوں کی جان لینے سے باز آؤ ہمائے خلاف کانسپریسی کرنے سے باز آؤ لیکن چونکہ وہ ان کا محفوظ علاقہ تھا اور وہ اس کے اندر اتنی نان سے رہتے تھے اور وہاں کی پھراپرٹی ان کے قفضے میں تھی لہذا انہوں نے رسول کے اشادات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے جب کسی صورت سے باز نہیں آئے تو اب انتظامی نقطہ نظر سے بغاوت کو فرو کرنا رسول کا فریضہ تھا تو وہ لڑائی بھی بیفنسیو لڑائی ہے ایفنسیو لڑائی نہیں ہے لیکن پورے طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں پناہ گزین ہو کے ستانا شروع کر دے کسی کو تو پھر اس کے گھر کے پر جا کے اٹیک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی حرکت سے باز آئے چنانچہ لشکر اسلام یہاں سے لے کے سرور کائنا چلے اور وہاں پر ان کے سات قلعے تھے سات قلعوں میں چھے قلعے جو تھے ان کو قلعہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے محفوظ مکانات ہوتے ہیں یا اس طریقے کی بڑے گھر ہوتے ہیں ان کی دیواریں اوچھی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کی چیزیں تھیں اصلی قلعہ جو جنگی نقطے نظر سے بنایا گیا تھا اور جو فوجی حامیت کا حامل تھا وہ قلعہ قموس تھا جو ان کی جان تھا اور ان کی ساری طاقت کا مرکز تھا لشکر اسلام آگے بختا رہا کہیں پہ ان کے مویشی رہتے تھے کہیں پہ ان کا غلہ اسٹور ہوتا تھا کہیں پہ ان کا سامان رہتا تھا ان مرحلوں کو پار کرتا ہوا جب لشکر اسلام قلعہ قموس کے پاس پہنچا تو قلعہ قموس ایک پہاڑی پہ بنایا تھا ایک اوچی پہاڑی تھی بہت اوچی بہت بڑی پہاڑی نہیں تھی ایک چھوٹی پہاڑی تھی لیکن بہارا ہے ایک اوچی پہاڑی تھی اور اوچی پہاڑی کے اوپر وہ قلعہ جو تھا وہ بنایا تھا تو اصل مسئلہ جو تھا اور اصل لڑائی جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر قلعہ قموس فتح کر لیا گیا جس کو قلعہ خیبر کہتے ہیں خیبر قلعہ کا نام نہیں تھا خیبر علاقے کا نام تھا قلعہ کا نام قموس تھا کہ اگر قلعہ قموس پہ مسلمانوں کا قفضہ ہو گیا تو یہودیوں کی طاقت یہاں سے ٹوٹ جائے گی اور اگر قلعہ قموس کے اوپر قفضہ نہیں ہو پایا تو مسلمان اس علاقے میں آنکہ کچھ ان کا بگاڑ نہیں پائیں گے چنانتے جب قلعہ قموس کے اوپر حملہ شروع ہوا تو یہیں ان کی فوج بھی رہتی تھی اور یہیں ان کے نامی گرامی پہلوان بھی رہتے تھے جو ان کے فوجی جنرل تھے وہ بھی اسی قلعہ میں رہتے تھے ان کی فوج بھی اسی میں رہتی تھی ان کی ساری دولت بھی اسی میں تھی اور سب کچھ جو کچھ تھا وہ اسی قلعہ قموس میں جو تاریخ سے لکھتی ہے کہ جب قلعہ قموس کے اوپر حملہ ہوا تو اب جو بھی حملہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے وہ حملے میں اپنے کامیاب نہیں لیکن صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر پہاڑی چڑھ کے تھوڑی سی اوپر پہنچتا تھا اور ادھر قلعے کا دروازہ کھلتا تھا اور ادھر شور ہوتا تھا کہ مرحب آ رہا ہے اور جیسے ہی یہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ رہا ہے ویسے ہی اس لشکر میں کچھ اتنی ابتری پیدا ہو جاتی تھی کہ لوگ واپس آ جاتے تھے تو یہ کوشش کئی دن جاری رہی اب اس ناکام کوشش کا تذکرہ ہی کیا اور اس کے اوپر تفسرہ ہی کیا اور اس کا ذکرہ ہی کیا بہرحال یہ کوشش کئی دن جاتی رہی کہ مسلمان جاتے رہے اور آتے رہے اور اس کے لیے تاریخ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ سردار فوج پہ الزام رکھتا تھا کہ ہم کیا کریں فوج بھاگ آئی اور فوج کہتی تھی صاحب ہم کیا کریں جب سردار ہی نے رکھا تو ہم کہاں سے رہتے ہیں بہرحال اجماع کے قائل جو ہیں ان کو تو سردار ہی پہ الزام دینا چاہیے بہرحال یہ سلسلہ مسلسل کئی دن جاتی رہا ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ چالیس دن کی بات کر کے رسول گئے تھے اور ان تالیس ماں دن آ گیا اور لشکر حضب رستور جا کے جب واپس آیا تو اور دنوں رسول اللہ نے کیا تفسرہ کیا یہ تاریخ میں کہیں محفوظ نہیں ہے جب نہیں ہے تو میں کون اس کے اندر کچھ کہنے والا لیکن یہ کہ ان تالیس میں دن جب لشکر واپس آیا تو حضور نے لشکر کے واپس آنے کو دیکھ کے اور ان لوگوں کی معذرتیں سن کے ان سے تو کچھ نہیں ارشاد فرمایا جو لوگ معذرتیں کر رہے تھے لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا جو حدیث کی شکل میں آج بھی محفوظ ہے کتابوں میں کہ فرمایا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا میدان جنگ سے پلٹنے والا نہیں ہوگا خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوں گا یہ حدیث مبارک ارشاد فرما کے سرور کائنات ساموش ہو گئے اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ کے دل میں یہ اشتیاغ جاگا کہ کاش ہمیں ملے کاش ہمیں ملے کاش ہمیں ملے ہر ایک پورے لشکر میں اس بات کا تمنہ ہی بن گیا کہ دیکھیں کل یہ شرف کسے ملتا ہے یہ عالم کسے ملتا ہے یہ فضیلت کسے حاصل ہوتی ہے اور اس مرتبے تک کون پہوچھتا ہے اچھا مجمع ایک اعتبار سے مطمئن تھا اس لیے کہ تاریخ میں دو باتیں لکھی ہیں اب کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے یہ تو محقق علماء جو ہیں ان کا کام ہے نہ میرا کام ہے نہ میرے بس کی بات ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا علی اس لشکر میں موجود ہی نہیں تھے وہ علیل تھے ان کے آشو بے چشم کی شکایت تھی آنکھوں میں آنکھیں دکھنے ہی تھی آنکھوں میں تکلیج تھی اور وہ مدینہ ہی میں تھے اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں تشریف فرما تو تھے میں قیم میں تھے مگر کیونکہ آنکھوں میں تکلیج تھی اس لئے خیمے سے باہر تشریف نہیں لاتے اب جو بھی روایت صحیح ہو مجھے اس سے بحث نہیں لیکن یہ دو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں مولا کائنات کے متعلق کہ وہ تشریف نہیں رکھتے تھے یا تو وہاں اور یا وہ تھے اور مہا آتے نہیں تھے اس لئے کہ ان کی تکلیف آنکھوں میں تھی اور وہ اس وقت زہمت میں تھے ذرا علیل تھے رات انتظار میں گزری اور اس رات کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے وہ رات جاک کے گزاری گویا شبہ حجر تھی جو علم کے فراق میں گزری سویرہ ہوا لشکر اسلام میں آزا ہوئی سرور کائنات نے نماز پڑھائی تاغیبات سے فرصت ملی اور اب سرور کائنات لشکر اسلام کی طرف نظر کر کے بیٹھے تو اسی وقت پیغامِ ربانی آیا اسی وقت پیغامِ ربانی آیا اور پیغامِ ربانی عجیب شان سے آیا جیوریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے رسول کے پاس کہ نادِ علیان مظہرِ اجائب علی کو پکاریے ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ مظہرِ اجائب ہیں تجد ہو آنن لکا فِن نوائب آپ ان کو پائیں گے اپنا مددگار سختیوں اور مشکلوں میں آج لفظِ نادِ علی جو ہے وہ پھرا پر ناؤن کے طریقے سے استعمال ہوتی ہے جیسے دعاِ کمیل دعاِ مشلول دعاِ افتتاح دعاِ توصل دعاِ سہر ویسے نادِ علی آیتِ الکرسی اس طریقے کا لفظ نادِ علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک چھوٹا تھا لفظ نادِ علی نادِ علی پر دیجئے اس پر لکھا ہوتا ہے نادِ علی تو نادِ علی پرہ پر ناؤن کی شکل میں استعمال ہوتا ہے آج ہم جیسے دعاِ کمیل جیسے آیتِ الکرسی پھر نادِ علی نادِ علی جو ہے یہ استعمال ہونے لگا بعد میں پرہ پر ناؤن کی شکل میں جب ہم لوگ اس کو برابر برکت کے لیے تلاوت کرنے لگے لیکن نادِ اصل میں عربی گرامر کے حساب سے عمر کا سیغہ ہے عمر کا سیغہ کیا مطلب یعنی حکم ہے آرڈر ہے یہ اللہ کا آرڈر ہے رسول کے نام نادِ کے معنی ہے پکارو نادِ کا مطلب ہے ندہ دو یہ ندہ سے لفظ بنا ہے ندہ جو ہے اس کا ورب ہے اس سے ہے نادِ نادِ معنی ندہ دو پکارو نادِ علیؑن علی کو پکارو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو اللہ رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ علی کو پکارو اس کو اور سے سنیئے اس لیے کہ اس سے بہت سے باریک باتیں جو ہیں وہ سلج جاتی ہیں اور بہت سے غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہیں یا پیدا کر دی گئی ہیں جو بھی کہیں لفظ صحیح اس کے لیے ان کا ازالہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکارو اللہ کے ہوتے علی کو کیوں پکارو اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے رسول سے کہ پکارو اللہ اپنے ہوتے خود کہہ رہا ہے علی کو پکارو جاؤ دیکھئے وہی بات زبان والی بات جو میں کلرز کر رہا تھا وہی آج بھی آ رہی ہے گفتگو کے کئی ٹون ہوتے ہیں چپکے چپکے کسی سے کان میں ہم باتیں کر رہے ہیں ویسپرنگ جس کو کہتے ہیں عربی میں نجوہ کہتے ہیں انگریزی میں ویسپرنگ کہتے ہیں اردو میں سرگوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ دوسرے سن نہ سکیں کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں صرف آپ کو سنانا مقصود ہے سب کو سنانا نہیں مقصود ہے لہذا جو نارمل پچھ ہے آواز کی اس سے ہم آپ گھٹا کے اس پچھ کو آپ کے کان میں باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہمارے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچنے پائے ایک ٹون یہ ہے گفتگو کا اس کے لئے لفظ دوسرا ہے سرگوشی کا لفظ ہے اردو میں ویسپرنگ کا لفظ ہے انگریزی میں نجوے کا لفظ ہے عربی میں کان میں باتیں کرنا کیسے ایک صورت یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں میڈیم پچھ میں باتیں کر رہے ہیں کہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں مگر دو تین چار آدمی چھے آدمی جو ہیں وہ پاس میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سن رہے ہیں باتیں ایک آدمی سے ہو رہی ہیں مگر چار چھے آدمی جو قریب میں بیٹھے ہیں ان تک بھی آواز جا رہی ہے یہ ایک میڈیم پچھ ہیں آواز کی اور ایک ہوتا ہے پکارنا جو پہلو میں ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے جو بالکل قریب بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے جو پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو پکارا نہیں جاتا ہے اور چھکے سے نہیں پکارا جاتا ہے تو ان کا موں پھلی والا ہے ان کا موں پھلی والا ہے ایسے نہیں ہوا پوری آواز میں محلے کے اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے سمجھے ہیں اور گھروں میں بھی سنائی دیتی ہے آواز پکارنا پکارنے کا مطلب زور سے پکارنا پکارنا ہمیشہ زور سے ہوتا ہے کبھی ہلکے سے نہیں پکارا جاتا ہے یہ سمجھ لیے آپ پکارا جاتا ہے فل وائس میں پوری پچھ کے اوپر جو آواز ہوتی ہے اس سے پکارا جاتا ہے نادِ علیہن علی کو پکارو بلاؤ نہیں پکارو دیکھیں یہاں پہ بلاؤ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ علی کو بلاؤ علی کو طلب کرو نہ علی کو پکارو دیکھیں بلائیا خاموشی سے بھی کہا جاتا ہے ان کو بلانا وہ آگئے تو بلانے میں آواز موچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پکارنے میں آواز موچی کرنا لازمی ہے اللہ نے رسول کو حکم بھیجا علی کو پکارو تاکہ زور سے پکاریں تاکہ ساری امت سنیں سلامت بھیجنے محمد سلامت بھیجنے م prope neces make تمامی ہے اللہ سلامت بھیجена م deity maximum عمل حضر سے بھیجنے محمد سلامت بھیجنے سلامت بھی اللہ سلامت بھیجنے محمد حلی کو پکارنا کیسا غیر اللہ کو پکارنا کیسا ہمیں سب کچھ معاملے جو ہم پہ الزام رکھتے ہیں وہ سب کچھ علامیان خود کیے بیٹھے ہیں غیر اللہ کے آگے سر جھکانا کیسا وہی سجدہ کروائے بیٹھے ہیں آدم کو غیر اللہ کو پکارنا کیسا وہی پکاروائے بیٹھے ہیں علی کو سلوان بھیج دیں محمد علی کو پکارو اب اللہ کی موجودگی میں دیکھئے اللہ تو اللہ ہے وہ علی کا بھی خالق ہے وہ محمد کا بھی خالق ہے وہ دین کا بھی خالق ہے وہ تو سب کچھ ہے سمجھے آپ علی کو پکار لینے سے اللہ کی بزرگی اور شان پہ تو کوئی اثر پوتا نہیں یہ تو جہالت کی بات ہے تو جاہلوں کی بات پہ تو توجہ نہیں دینا چاہیے کیا بک رہے ہیں ان میں عقل ہوتی تو یہ سب نہ بکتے ہیں اگر عقل ہوتی تو اسے فضول کی باتیں نہ کرتے ہیں فضول کی باتیں کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان بیچارے جہر عقل سے محروم ہیں یہ وہ اللہ کو یہ ہو جائے گا اور اللہ کی شان کر جائے گی اور اللہ کا مرتبہ کر جائے گا ماذا اللہ کی شان کہاں گھٹتی ہے اور اللہ کا مرتبہ کہاں گھٹتا ہے اللہ ہی سب کا بنانے والا ہے اللہ ہی سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ ہی سب کو خالق ہے وہ ہی سب کا مالک ہے وہ ہی سب کا رب ہے جو جس کو ملا وہ اللہ کی وجہ سے ملا جو علی کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا جو رسول کو ملا وہ بھی اللہ نے دیا سب کچھ اللہ تو اللہ کیا تو کوئی معذلہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں عطل میں دوسرا مسئلہ ہے جس کے لئے اپنے کو بچانے کے لئے لوگ اللہ کو سپر بناتے ہیں کہ بذرگان اسلام بیٹھے ہیں اور علی پکارے جا رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے اللہ تو اللہ ہے جس کو علی سجدہ کر رہے ہوں جس کو نبی سجدہ کر رہے ہوں اس کی عظمت اس کی جلالت اس کی شان وہ بات ہے اور یہیں سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب مورق کو اختیار ہے جو چاہے لکھے کہ وہ مدینہ میں تھے یا خیبر میں تھے دوسرے جملے سے دوسرا مسئلہ حل ہوا نادِ علیان علی کو بکارو مظہر العجائب وہ مظہرِ عجائب ہیں ان سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں اب جب مظہرِ عجائب کہہ دیا تو کوئی جھگڑے ہی نہیں رہا کہ مدینہ میں تھے کہ خیبر میں تھے اگر خیبر میں بھی تھے اگر مدینہ میں بھی تھے تو مظہر العجائب کے لئے آ جانا کیا مشکل ہے نادِ علیان مظہر العجائب تجید ہو تم پاؤ گے ان کو یہ میں بھی ایک کوئی لٹرل ٹرانسیشن کر رہا ہوں تجید ہو تم پاؤ گے ان کو اونن لکا اپنے لئے مددگار فِن نوائب سختیوں میں مشکلات میں دشواریوں میں چلیے مشکل کشاہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ارشادِ پروردگار ہے کہ مشکلات میں علی مددگار ہیں تو اسی کے معنی تو مشکل کشاہ ہیں مشکل کشاہی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ان کا مشکل کشاہ کہتے ہیں مشکل کشاہ کہتے ہیں کیسے مشکل کشاہ کہتے ہیں ہر مشکل تو اللہ حل کرتا ہے ہے بے شک ہر مشکل اللہ حل کرتا ہے مگر اسی نے اللہ نے علی کو مشکل کشاہ بنایا یہ چیز بچوں کو اچھے طریقے سمجھ لینا چاہیے اور اس میں ایک بڑی تکلیف دے بحث آج کل بھی اخباروں میں چل رہی ہے اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بحثیں اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہیں وہی بات ہے کہ باہر سے کم عملہ نہیں ہے گھر کے اندر اس طرح کی گفتویں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی تکلیف دے اور بہت دلازار معاملہ ہے ہمجھے آپ باہر تو اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہم با کرتی تھیں اس سے ہمیں کبھی نہ پرواہ ہوئی اور نہ ہم نے اس کا کوئی اثر قبول کیا نہ ہم پہ چودہ سو برس سے آج تو اس کا کوئی اثر ہوا لیکن اب جو یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے سے یہ وہابیت جو دبے پاؤں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے میں آپ کو اس کے خلاف آگاہ ہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف آگاہ رہی ہے ہوشیار رہی ہے یہ فریب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے دھوکہ ہے خالی لفظی کھیل ہوتا ہے جس کے اندر آدمی کے دماغ کھول جا دیا جاتا ہے کیونکہ کہ اللہ مشکل کشاہ ہے اور تو علی کو ایسے مشکل کشاہ کہتے ہیں صاحب یہ تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں اور یہ تو یہ کر دیتے ہیں اور یہ تو بد پرستی ہو رہی ہے چودہ سو برس سے ہم علی علی کر رہے ہیں بد پرستی نہیں ہوئی اگلے سال بد پرستی ہو جائے گی یہ کوئی بات ہوئی یہ تو بد پرستی ہوتی ہے اور یہ تو خدا توحید یہ محض دشمنی اہل بیت میں کہنے والی باتیں ہیں ورنہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی ہے سمجھے ہیں لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو عالم ازباب بنایا ہے اور اس کو منحصر کیا ہے وسائل کے اوپر وسیلوں کے اوپر ورنہ اللہ ہر آدمی کو ڈائرٹ خلق کر سکتا تھا جیسے آدم کو خلق کیا ہے بھئی جیسے آدم خلق ہوئے ہیں ویسے اللہ سارے بندوں خلق کرتا نہ کسی کوئی ماں ہوتی نہ کسی کوئی باپ ہوتا نہ کسی کوئی بہن ہوتی نہ کسی کا بھائی ہوتا نہ رشتے دار ہوتا جس کو اللہ نے بنایا وہ اترتا چلا رہا ہے آسمان سے کہ ہم کوئی بھیج جائیں اپنے سارے فراز انجام دیتا اس کے بعد چلا جاتا جب موت آتی جھگلا بھی کچھ نہ ہوتا کہ بھئی غم ہے اور دکھ ہے اور بھائی ہیں اور بہن ہیں اور رشتے دار ہیں اور ان سے محبت ہے اور ان سے عذابت ہے اور اقربہ فروری کا الزام ہے اور فلاہ ہے کچھ بھی نہ ہوتا کوئی جگل ہی نہ ہوتا لیکن اللہ نے ماں باپ کے وسیلے سے ہم کو بنایا تو خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے آپ سوچئے خالق وہ ہے تو ماں باپ کون ہے ان کا عذاب وہ ایک ظاہری وسیلہ ہیں تو جب لڑکا جوان ہو جائے ماں باپ بڑے ہو جائے پلپس کے بڑا ہو جائے تو چھول دیں بڑے ماں باپ کو کہ ہم اللہ اللہ کریں گے یہ کون ہوتے ہیں اصلی چیز تو اللہ ہے یہ کون ہے ہم کہے کو ان کی دوالہ ہیں کہے کو ان کے کھانے کے انتظام کریں کہے کو ان کو ڈاکٹر کو لے جا کے دکھائیں کہے کو ان کی خدمت کریں کتی طرح ہم عبادت نہ کریں لیکن آپ کسی عالم سے مسئلہ پور لیجئے کہ اس نے ماں باپ کو جو گھر سے نکال دیا مسلحہ بچا دیا ہے کہہ سیدھا جہنم میں جائے گا مسلحہ بچانا کام تھوڑی آئے گا جب ماں باپ کو بڑھے گھر سے نکال دیا وہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو ماں باپ کو اس سے تعلق توڑ کے اللہ اللہ کر کے جب اللہ نہ ملے گا تو اہل باپ سے تعلق توڑ کے اللہ کا آن سے ملے گا اللہ کا آن سے د тому ساری پریجانیاں ساری الجانیں سارے اسلام دوستیاں سب اسی معاملے میں سب کو یاد آتی ہیں یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے ہے نہیں جو اللہ ہے جو مالک کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے نادِ علی یان علی کو ندہ دو علی کو پکارو مذرل اجائب تم ان سے عجیب باتیں ظہور میں آتے بھی دیکھو گے وہ مذر اجائب اجائبات کا ظہور ہوگا ان سے تجد ہو اونن لکا تم اپنا مددگار پاؤ گے کیا ہم رسول کے برابر ہیں رسول کی نالین کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے رسول تو رسول ہیں وہ مٹی جو ان کی نالین پاک سے مس ہو جائے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہیں تو جب اتنی بڑی طاقت سے جس کا نام محمد عربی ہے یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی مشکلوں میں ان کو مددگار پاؤ گے تو ہماری کیا حیثیت ہے یہ ہے وہ حدیث قدسی جو کلامِ خدا ہو مگر جزوِ قرآن نہ ہو اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں جو کلامِ خدا بھی ہو اور جزوِ قرآن بھی ہو وہ تو قرآنِ پاک ہے لیکن جو کلامِ خدا ہو مگر قرآن کا جزو نہ ہو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے تو یہ حدیثِ قدسی ہے جو نادِ علی ہے یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی کلامِ خدا ہے مگر کلامِ پاک کا جزو یہ نہیں ہے لہذا اس کو حدیثِ قدسی کی کٹیگری میں علماء نے شمار کیا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے ارشادِ ربانی ہے اللہ نے روزِ خیبر اپنے رسول کو یہ حکم بھیجاج عبریل کے ذریعے سے کہ نادِ علیؑاً علی کو پکارو تجید ہو تم ان کو اپنے مشکلات میں اپنے دشواریوں میں اپنا مددگار پاؤ گے جیسے ہی حکمِ ربانی آیا ویسے ہی رسول نے مجمعہ دیکھ کے کہا ہے نا علی علی کہاں اور ادھر سرکار کے دہانِ اقدس سے لفظِ علی نکلا اور ادھر چہروں کے رنگ بدلے کسی قریبی نے اٹھ کے دستہ دب جوڑ کے کہا کہ سرکار وہ تو علیل ہیں اور ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے ابھی یہ کہی رہے تھے کہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی اس شان سے داخل ہو رہے ہیں کہ ایک طرف کاندھے کے اوپر سلمان کے کاندھے پاہت رکھے ہیں اور دوسری طرف ابو ذر کے کاندھے پاہت رکھے ہیں اس شان سے داخل ہو رہے ہیں مولا علی کہ ایک ہاتھ جنابِ سلمان کے کاندھے پاہے اور ایک ہاتھ جنابِ ابو ذر کے کاندھے پاہے آنکھوں میں تکلیف ہے لہذا ایک سہارا ایک طرف جنابِ سلمان کے کاندھے پاہت رکھے ہیں اور ایک طرف جنابِ ابو ذر کے کاندھے پاہت رکھے ہیں ہمارے استاد تھے محسن الملت مولانا محسن ناسا قبلہ علی اللہ و مقامہ اور بڑے زبردست خطیب بھی تھے نوجوانوں کو نہیں یاد ہوں گے مگر بزرگ لوگ اس کا اعتراف کریں گے یہ بڑے زبردست خطیب تھے وہ اس موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف دس درجے کا ایمان ایک طرف نو درجے کا ایمان بیچ میں کل ہے ایمان کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو نگاہیں اٹھائیں کہا یا علی کیا حال ہے کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے قریب بلایا اور سر اقدس کو اوزانو مبارک پر رکھا اور انگوشت شہادت کو زبان مبارک سے مس فرمایا اور اس کے بعد مولا علی کی آنکھوں پر وہ ہاتھ پھیر دیا یہ بھی مزرگ ذاکرین سے میں نے سنا ہے کہ اس طرح جیسے ورق قرآن الٹا جاتا ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی آنکھوں ہی کوئی تکلیف ہوئی نہیں کبھی کوئی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تو بس کوئی تکلیف ہی نہیں تھی غائب ہوگئی تکلیف کہا کیا حکم ہے کہا یہ علم لے جاؤ تو تاریف بتاتی ہے کہ علم کو لیا گھوڑے پہ سوار ہوئے اور لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا اس کی ایک لشکر تیار ہوگا سوار ہوگا ذرا پہنیں گے خود پہنیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا لشکر آتا رہے گا بعد میں لیکن ابھی لشکر کا کام نہیں لشکر کی تیاری کا انتظار نہیں فرمایا علم ہاتھ میں لیا روایتوں میں ہے کہ وہ پرچم جو تھا جو سرور کائنات کے ہاتھ سے ملا تھا اس کو ہوا میں تین مرتبہ ایسے حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار گھاڑ رہے ہو ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی ہوا میں تین مرتبہ حرکت دی دیں اس کا کیا مطلب تھا یہ تو کہیں کتاب میں نہیں ملا مگر یہ سننے میں ضرور آیا کہ ممکن ہے گرد فرار گھاڑ رہے ہو اور اس کے بعد دھوڑے کو آگے بڑھا دیا مر کے یہ نہیں دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کون کس تیاری میں آتے رہیں گے لوگ یہ ادھر سے چلے اب میں آپ کو تھوڑی سی قلع کی سیچویشن بیٹا دوں میں نے بہت سی تاریخیں پڑھ کے دیکھئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹیل میں آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملے اور پھر خاص طور سے اہلِ بیت کے معاملات جس کے اندر معاملوں کو بگاڑا گیا ہے ٹویسٹ کیا گیا ہے چھپایا گیا ہے تو وہ اتنے اتنے ٹکلے جوڑ کے بنتا ہے مضمون ایک ٹکلہ یہاں پا ملے گا ایک یہاں پا ملے گا ایک یہاں پا ملے گا اب آپ اس کو اپنے حساب سے پڑھئے پڑھ کے جوڑیے تو آپ کو پوری عبارت سمجھ میں آئے گی لیکن اپنی درہ سے کچھ نہیں ہے ہر ٹکلہ میں کہیں نہ کہیں دکھاتوں گا کلے کی سیچویشن یہ تھی کہ جو کلے کا فاتک تھا اس کے اوپر ایک تو فاتک تھا فاتک کی اوپر ایک روم بنا ہوا تھا فاتک کی اوپر ایک روم تھا چھوٹا اس روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے باہر کا منظر دکھائی جاتا تھا تو ان کا ایک واشمین وہاں بیٹھتا تھا جو باہر کا منظر دیکھتا تھا جب کلے کا دروازہ بند ہوتا تھا تو باہر کی ایکٹیوٹیز وہ وہاں سے دیکھ کے اندر انفارم کرتا تھا یا سیچویشن سمجھ میں آگئی آپ کے باہر کی ایکٹیوٹیز وہ اوپر سے دیکھتا تھا جو کھڑکی اوپر بنیوی تھی گیٹ کے اوپر اور گیٹ جو تھا وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے آپ کا یہ لگاوا ہے دو پٹوں کا دروازہ یہ گیٹ نہیں تھا وہ وہ گیٹ کم برچ تھا یہ سمجھ لیجے وہ ایسا گیٹ نہیں تھا جیسے یہ دروازہ لگائے اس طرح کا دروازہ نہیں تھا دو پٹوں کا دروازہ نہیں تھا وہ گیٹ کم برچ تھا گیٹ کم برچ کیسے تھا کہ وہ اس طرح کا تھا کہ وہ ایک پورا لوہے کا پٹ تھا بڑا سو پورا لوہے کا پٹ تھا بڑا سو جو نیچے سے لگاوا تھا ایک بہت بڑے لوہے کے راد میں اور اوپر سے وہ ایسے کھلتا تھا ادھر تھے اندر اس کے کڑے تھے اور زنجیریں تھی اور گراریاں تھی تو ادھر سے لوگ اس کو جو لوگ یہ پٹھتے ہیں باز مولوی اور باز اعتراض کرتے ہیں کہ چالیس پہلوان مل کے کھولتے تھے اور چالیس پہلوان مل کے بند کرتے تھے تو کہتے ہیں ہاں کوئی مبالغہ ہے اور پڑھنے کو آئے تو جو موں میں آیا اور پڑھ گئے کہ چالیس پہلوان کھولتے تھے اور چالیس پہلوان بند کرتے تھے ہمیں کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے کہ چالیس پہلوان مل کے کھولیں گے چالیس پہلوان مل کے بند کریں گے یہ ایکزگریشن ہے اور مبالغہ ہے اور حد سے بڑی بات ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں یہ نہیں پڑھا ہے یہ دروازہ کیسا تھا وہ پٹوں والا دروازہ سمجھتے ہوں گے لہذا ٹھیک ہے بھئی اس دروازے وہ کھولنے میں یہ لوہے کہو کسی چیز کہو چالیس آدمیوں کیا ضرورت ہے وہاں یہ تھا کہ اس زمانے میں کوئی ڈیبلٹ زمانہ تھا نہیں کوئی کرین سسٹم تو تھا نہیں کوئی وہ چیز تو تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مشین کے ذریعے وہ کھولے بند ہو وہ سب جو تھا وہ مین وال تھا ہاتھ سے ہوتا تھا سب تو وہ اتنا بڑا لوہے کا کئی کتنے ٹن وزنی وہ وہ ادھر سے ڈھیلے 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 اس کو وہ چھوکتے تھے ادھر سے اب وہ زنجیریں گھوم رہی ہیں اب وہ نیچے اتر رہا ہے وہ ایک دم سے دھاو سے نہیں آتا اپنے ادھر گراریاں ٹوٹ جائیں گی سم جب جھٹکہ کھائے گا نیچے والی سمجھے آپ لہذا وہ دھیلے ڈھیلے 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 کر کے آتا تھا جب وہ نیچے تک آ جاتا تھا تو یہی زنجیریں جیسے لگ جاتی تھی پوری اس کو سپورٹ کے لیے اور وہ کھندق جو آگے کھدی بھی تھی قلے کے وہ اس کے اوپر آ جاتا تھا تو اب یہ بریج ہو گیا یہی گیٹ بریج ہو گیا اب لوگ آنے جانے لگے اور جب انہیں دروازہ بند کرنا ہوا تو ادھر سے انہیں کھائچنا شروع کیا کھائچنا شروع کیا کھج گیا کھج گیا تو دروازہ اوپر اٹھ گیا اب یہ خندق آگئی سامنے تو یہ تصویر سامنے آگئی نا آپ کے ذہن کہ کیا صورتحال تھی اس کی وہ گیٹ بھی تھا اور بریج بھی تھا جب کھل جائے تو بریج ہے اور جب اوپر اس کو اٹھا لیں وہ تو گیٹ بن جاتا تھا اور سامنے خندق آ جاتی تھی کوئی اس کو پار نہ کر سکے تو وہ گیٹ کم بریج تھا یہ جی 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 تو وہ ہے قلوں میں بہت سی جگہوں پر لیکن یہ تو اس زمانے میں بھی ہی تھی ہے ٹک میں تو گیٹ کم بریج تھا وہ بہرحال وہ آدمی وہاں بیٹھا تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا باہر کے منظر کو تو وہ روز ہی دیکھتا تھا لیکن لشکر اسلام کی ایکٹویٹیز وہاں پر جو تھیں وہ اس کو دیکھ کے نیچے رپورٹ دیتا رہتا تھا اس دن ہی بیٹھا تھا یہودی تھا کچھ پڑھا لکھا قسم کا بھی آدمی تھا وہ کتابیں بھی یہودیوں کے اس نے کچھ پڑھیں تھی سمجھے ہیں اس نے جو آنے والے کے تیور دیکھے اور کچھ نشانیاں دیکھیں اور کچھ علامتیں دیکھیں تو اس کو توریت کا کچھ لکھا یاد آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ آنے والے نے آتے ہی سامنے جو ایک دھر ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر جو اپنا علم جس کی چوب جو تھی وہ باس کی تھی وہ باس ہوتا ہے اس کی چوب جو تھی وہ باس کی تھی تو اس نے جو اس کو زور سے مارا پتھر کے اوپر تو ایسا لگا جیسے پتھر نہیں موم ہے پتھر نہیں موم ہے یہ اب دیکھیں تاجب نہ کی جگہ اس لیے کہ ہر جگہ آپ کے تاجب کو رفع کرنے کے لیے مظہر علاجائب چلتا رہ گا ساتھ میں آنے والے سوار نے اپنے ہاتھ میں جو پرچم لیے تھا اس کو سامنے جو چھوٹی جو ایک پہاڑی کا ٹکڑا تھا اس کی اوپر اس نے اس کو رکھ کے زور سے مارائی تو ایسا لگا کہ جیسے وہ پتھر کے دل میں اتر گیا پتھر نہیں موم ہے یہ اس نے یہ منظر دیکھا اور پیچھے پکار کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے آج وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے موسیٰ کی قسم تم ہارے شکریہ آدمی شکریہ آدمی 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 اب وہ دروازہ کھلنے لگا اس لئے کہ روز تو لشکر آتا تھا آج لشکر آیا نہیں آج لشکر آیا نہیں دروازہ کھلنے لگا دروازہ کھلا اچھا روز آنا یہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا اب پتہ نہیں ادھر ہوتا تھا کہ ادھر ہوتا تھا یہ ہم نے تاریخ سے پوچھا نہیں یا تاریخ کو یاد نہیں یا تاریخ نے بتایا نہیں مہرحب جو بھی ہو یہ ہمیں نہیں معلوم کہ شور کدھر ہوتا تھا یہ لکھایا کہ شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا یہ لئے کہ کلے والے کیوں شور کریں گے وہ تو آ گیا کہ لفظی نہیں کہیں گے وہ تو کہیں گے چلا گیا زبان کے حساب سے جو وہ آ گیا نہیں کہیں گے آ گیا کہ لفظ جو بھے بتا رہا ہے کہ ادھر ہی شور ہوتا تھا کہ مرحب آ گیا وہ مرحب تھا ہی نہیں وہ اس کا بھائی تھا حارس وہ نکلتا تھا روز وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا روز وہ ہی نکلتا تھا لیکن چونکہ اسلحہ بسلحہ لگائے ہوئے ہوتا تھا چہرے پر وہ سب جالی والی لوہے کی لگائے ہوئے اور خود پہنے ہوئے سر کیے ہوئے تو وہ ہی نکلتا تھا لوگ کہتے تھے مرحب آ گیا اس لئے کہ پاپولر نام جو تھا وہ مرحبی کا تھا لیکن اصل میں وہ حارس آتا تھا تو وہ صاحب حارس آیا اور جب حارس آیا تو مولا کے جو دستور ہے وہ میں کلرز کر چکا کہ انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں وہ اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور اس کو پلٹ جانے کو کہا وہ ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد جب وہ کوئی بات نہیں مانا تو تلوار چلی اور جب تلوار چلی تو ظاہر ہے کہ وہ صرف زلفقار کا شکار ہوا اور اب قلعے میں خبر گئی جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ حارس تو مارا گیا اب مرحب چلا اصلی والا اب چلا جو اصلی مرحب تھا وہ اب چلا اچھا اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا اتنی دیر میں لشکر اسلام بھی آ گیا تھا اس منظر کو دیکھنے کیلئے وہ اب چلا اور اب جو چلا وہ تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ہر چیز وہ ایک تو واقف تھا مولا سے نام سنے ہوئے تھا اور علی کی بازو کی طاقت کیا وہ عرب میں ڈھنکے بج رہے تھے اس لیے کہ بدر کی لڑائی کی شہرت احت کی لڑائی کی شہرت خندق کی لڑائی کی شہرت تو اب شہرت تو بامی اروج پتھی اس وقت لہذا وہ بھی انتظام سے چلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ دو خوت پہنے اس میں تلے اوپر دو ذرہ پہنی دو تلواریں لگائیں دو نیزے لیے دو خنجر لگائے اور اس انتظام سے وہ نکل کے آیا مگر خدا کی قسم حیدر کرار کی شرافت ہے نفس میدان جنگ میں جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر برسوں بولے آدمی تو کم ہے دوستوں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ بھی قابل تعریف ہے کوئی بری بات نہیں ہے مگر مقام تعجب نہیں ہے دشمنوں کے ساتھ قاتلوں کے ساتھ شرافت مخالفین کے ساتھ نیک نفسیاں یہ حیدر کرار کا شیوہ ہے جو دنیا میں کہیں نہ ملے گا ایک نام ہوتا ہے آدمی کا جو نام ہوتا ہے اس کا جو اس کا نام ہوتا ہے جس سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے دفتر میں اس میں اس میں ہر جگہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو پیار سے گھر میں رکھ لیے جاتے ہیں وہ نام جو ہیں وہ عام طور سے پاپولر نہیں ہوتے ہیں صرف قریبی سرکل گھر کی بڑی بڑی عورتیں ہیں خاندان کے کچھ بزرگ وہ نام لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ نام جو ہے وہ گھرے لو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے وہ گھرے لو نام ہوتا ہے جو پیار میں رکھا جاتا ہے اس نام سے عام طور سے لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں ان کا عام طور سے وہ رضوی صاحب ہیں رضوی صاحب رضوی صاحب تو رضوی صاحب کے نام سے مشہور ہیں ہم ایک دوست ہیں دنیا میں کہیں اچھا ان کا گھریلو نام شہزادے تو ظاہر ہے کہ ان کی ماں نے ان کی نانی نے ان کی دادی نے کسی نے پیار میں بچپن میں ان کا نام شہزادے رکھ دیا ہوگا تو جو ان کے بالکل قریبی دوستوں کا سرکل ہے کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں جہاں تو ان کے دھر میں ٹھہرتے ہیں اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ ان کا گھریلو نام جو ہے وہ شہزادے تو ان کے بڑے بھائی بغیرہ جو ان کو شہزادے کہتے ہیں باقی پورا سماج جو ہے انہوں نے عریضی صاحب کے نام سے مشہور تو ایک تو نام ہوتا ہے اس لئے اس سے وہ مشہور ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک نجی نام ہوتا ہے مرحب سے مولا علی کے ایک نجی نام کا تعلق تھا علی تو سب جانتے تھے علی تو نام ہی تھا بدر کس نے بھدہ کی علی نے خندق کس نے بھدہ کی علی نے عمر کو کس نے مارا علی نے لشکروں کو کس نے بھگایا علی نے یہ کون آئے ہیں علی ٹھیک صحیح بات بھی ہے غلط بات بھی نہیں ہے لیکن عمر کا تعلق لفظ علی سے نہیں مرحب کا تعلق لفظ علی سے نہیں تھا جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو شیر نہ پھاڑ ڈالا عربی میں شیر کا ایک نام حیدر بھی ہے اس کی دایا جو اس کو ماں کی طرح چاہتی تھی اور پالتی تھی وہ کاہنہ عورت تھی کچھ اس کا حساب ایسا تھا کچھ جانتی تھی اس نے کہا تھا بیٹا سب سے لڑنا حیدر نام کے آدمی سے نہیں لڑنا اب دیکھئے مرحب آیا ہے علی سے لڑنا مرحب آیا ہے علی سے لڑنا دماغ میں اس کے یہ بات ہوگی کہ اس کی کاہنہ نے جو دایا تھی منع کیا تھا حیدر سے لڑنا لیکن یہ انپیریشن ضرور ہوگا کہ یہ آنے والا بہادر جو ہے یہ تو علی ہے علی دھوکے میں کسی کو قدل کرنا نہیں چاہتے ہیں حجیب و غریب بات ہے لوگوں کہتے ہیں نام سے کیا ہوتا لفظوں سے کیا ہوتا بہت کچھ ہوتا میدان جنگ میں بہادروں کو لگتے دیکھا ہوگا خیبر میں بہادروں کی لڑائی سے پہلے ناموں کی لڑائی ہوئی ہے بہادروں کے لگنے سے پہلے نام لڑے ہیں جیسا ہی دونوں سامنے آئے تو اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں انہیں اپنے نام کا دباؤ ڈالا پہلے انہیں پہلے اپنے نام کا دباؤ ڈالا تاریخ میں پڑھئی ہے اس کا رجب لکھا وائے لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے وہ غلط ہے وہ شیر ویسا نہیں ہے میں نے وہ شیر اوریجنل عربی پڑھیں اس کا شیر یہ ہے کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمیں تلوار چلانے والا اور گردنوں سے سروں کو جدا کر دینے والا ہوں یہ پہلا اس کے رجب کا شیر کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا اور جیسے ہی اس نے اپنا نام لیا یعنی ادھر سے آواز کی اس نے مرہب تو ادھر سے جواب دیا میں وہاں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے موسیقی 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 سبحان اللہ کمال شرفت علی کہ دشمن کو واقف کر دیا کہ میں کون ورنہ ان کا نام حیدر بھی ہے یہ زیادہ زیادہ رسول اللہ کے علم میں ہوگی بات حضرت عقیل جانتے ہوں گے حضرت جعفر جانتے ہوں گے یا خاندان کے ایسے بی بی امہ حانی جو ان کی سگی مہن تھی وہ جانتی ہوں گی بی بی صفیہ جانتی ہوں گی جو ان کی فبی تھی بہ یہی لوگ جانتے ہوں گے اور زیادہ پبلک تھوڑی جانتی ہوں گی کہ ان کے نام حیدر ہے اس لیے کہ ماں نے بچپن میں یہ نام رکھا تھا یہ نام ماں کا رکھا ہوا ہے پیار سے اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے میاں کریں کہ آپ ٹائم تو سٹھ سے نکل جاتا ہوں ٹائم تو بہت ہے مگر مولا علی کے فضائل کے لیے دنیا کی عمر نہ کافی ہے ٹائم بہت کہا ہے کم ہے ٹائم کم ہے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرضیں گھنٹہ بہو گیا ہے خیر اور کل ہمیں جمل سفین پڑھنا اس کی بڑی فرمائشیں ہیں بڑی سبردست فرمائشیں ہیں اور انشاءاللہ کل زندگی رہی تو سنا ہوں گا آپ کو لیکن آج تو اطلاع کہ جب مولا علی کی ولادت بہت سعادت ہوئی ہے تو جو لوگ کربلا زیارت ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج بھی مہدسکور ہے کہ ایک کپڑ ہوتا ہے اس میں بچے کو لپیٹ کے دوری ایسی ہوتی ہے اس میں بات دیتے ہیں کہ وہاں کے بچے بھی ایسے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ اس میں بندے لٹے رہتے ہیں وہ یہاں کے بچے ہوں تو ادھم کریں وہ نہیں کرتے ہیں اس کو عربی میں قیمات کہتے ہیں ہم نے بھی سفر میں زیارتوں کے دوران وہ ایسے بچے دیکھیں وہاں عربوں کیاں کیوں ماں ان کو ہمیں لپیٹ دیتے ہیں تو یہ بڑا پرانا رواج ہے وہاں تو سرور کائنات بیٹھے تھے جناب بیوی بنتِ حسد لے کے آئیں تھی وہاں سے خانے کعبہ سے تو بچے کو ایک قیمات ملے پیٹا ان نے ایسے کیا وہ دوریاں ٹوٹ گئیں ان نے دو قیماتوں ملے پیٹا دوریاں ٹوٹ گئیں تین قیماتوں ملے پیٹا خیرات کیا ایسے گھولیاں ٹوٹ گئیں اور اس کے بعد پھر ایک مصری کپلے قیمات ملے پیٹا چمڑے کا قیمات تھا تو ان کا چچی آپ اس کے ہاتھ باندھیے نا جس کو اللہ نے آزاد کیا اور اسی کے بعد انہوں نے آزاد ہاتھوں سے رکھ کے وہ ساپ کو رکھا دیا تو ماں نے کہاں کہ یہ تو حیدر ہے یہ ماں نے نام رکھا پیار سے ظاہر ہے کہ ماں نے کلیجے سے لگایا ہوگا پیار کیا ہوگا اور اس کے بعد کہا ہوگا یہ میرا حلال تو حیدر ہے اب آپ اس کو پیرا پڑنا ان کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں گویا اس زبانے میں اردو کی زبانے میں زمان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ماں نے اس کو کلیجے سے لگا یہ تو شیر ہے لئے اب تو حیدر ہمائے کیا شیر کے معنیوں میں استعمال نہیں ہوتا نا لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ ماں نے کلیجے سے لگا کہا عربی میں یہ تو شیر ہے تو یہ ماں کا رکھا وہ نام تھا کہا میں ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے ہوشیار ہو گیا کہ یہ وہی آگیا آج ہے اب اس پر دوسری ضرب لگائی کہا کہ پلٹ جائے پلٹ جائے ہم دوسرے لگنا نہیں چاہتے دوسرے جھگڑا کرنا نہیں چاہتے پلٹ جائے جب یہ سنا دیا کہ حیدر ہوں تو اب سمجھ گئے کہ یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوگا کہ آج میں مارا جاؤں گا آج میں مارا جاؤں گا میری خیر نہیں ہے میرا وقت پورا ہو گیا اللہری شرافت دیکھیں یہ ہے شرافت انہ السمیدہ نے جائے کہا پلٹ جائے مجھ سے لڑنا نہیں جاتا پلٹ جائے انہوں نے کہا نہیں پلٹوں گا نہیں کہا کیوں نہیں پلٹے گا پلٹ جائے کہا عورتیں ہسیں گے ہم اچھے اچھو اسے تو یہودی اچھے معلومہ اللہ خیلیلہ اللہ خیلیلہ کیوں نہیں پلٹتا ہے لڑیتھو کہاں یہی تو ہوگا اب ڈیگا وار کر نے ایک وار کیا دوسرا وار کیا بروایتیں تیسرا وار کیا اور جب وہ دو یا تین وار کر چکا یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھنا ہوں یہ کتاب کی لکھی پڑھنا ہوں کہ دو وار کیا اس نے یا تین وار کیا اس نے برحال دو وار تو ضرور اس نے کیے اب تین بھی کیے یہ بھی بات انہیں لکھا ہے بہت جو بھی ہو دو وار کیا تین وار کیا اس کے بعد فرمایا کہ میرے وار کو روپ اور عزیزہ نے گرامی مولا کی لڑائیاں تو میں نے آپ کو بہت سنائی لیکن یہ تیغہ حیدر کرار ہے اس کی صفائی دیکھنا آسان نہیں ہے ہر ایک کے بس میں ہے اس لیے کہ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو آیات حالی سے لڑنے یہ دو درہیں دو تلواریں دو نائزے دو خود دو ترکش دو تمکمانے ہر چیز ڈبل لے گیا آئیات حالی کے مقابلے میں بتاریخ لکھتی ہے کہ جب علی نے کہا کہ میرے ذرک کو سمال تو ایک مرتبہ رکابوں پہر جمع کے اونچے ہوئے اور اگراز الفقار چمکی چونکہ میرا مولا امام عادل تھا سکنڈوں میں ایک مرحب کے دو مرحب موسیقی جن کی نظر جھپک گئی ان کا منظر رہ گیا ان سے یہ ذرفقر یداللہی ہے کوئی دیکھ رہے ہیں نا ہر ایک کی بس کی بات ہے نہیں ہمارے حب دو تھے جلدی سے ان نے بھاگ کے اندر قلعے کا دروازہ بند کیا جلدی سے قلعے کے دروازہ بند کیا انہوں نے اس لیے کہ ان کی ساری طاقت ختم ہو چکی تاریخ بتاتی ہے کہ حیدر کرار نے ایک دفعہ جا کے در سے خندق کو جسٹ لگا کے پار کیا مرحب در گئے اب بائیں ہاتھ لوہے کے اندر اتر گیا ہاتھ یہ یداللہ ہے جٹکہ دیا خیبر کا دروازہ حیرت نہ کیجئے گا مضلولہ جائب ہے اب ادھا لفشکر میں عید ہو گئی اس لیے کہ اس میں بڑی دولت یہودیوں کی جمع کی بھی دولت سب اس قلعے میں مولا علی خندق کے ادھر کھڑے ہیں لشکر خندق کے ادھر ہے دروازہ ٹوٹ چکا ہے اب وہ زنجیریں زنجیریں سے ٹوٹ گئیں اب یہ چھوٹا پڑ جائے گا خندق کے اوپر اب لوگ حضرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آئیں کیسے مال اندر بہت ہے بہت تو مولا علی دیر تک ان کا اشتراب دیکھنا پائے اور دروازہ کھیچ کے ایک طرف سے ہاتھ پر ہو گا ایک طرف سے ادھر زمین پیٹر لگائی ہے راستہ بن گیا کہا ہو بھائی ہو کہاں تک ارسکروں حضور گھنٹوں کا معاملہ ہے ہمیں ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں مولا ایک خاص موقع بہت ذرا ترچہ کر دیجئے ہے بھائی ہاتھی تو ہے ذرا جھولا کھا گیا ذرا ترچہ کر دیجئے پھر اس ہاتھ کو بہت کے لیے کوئی نہیں بھلائے گا کائے دیجئے ناری صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ہم غلمان حیدر قرار اس بات کے لئے بدنام ہیں آج کل خیبر خندق پکتے ہیں ہوا ہوا کے لئے پکتے ہیں قوم کے فائدے کا خیال نہیں ہے علی کے فضائل کے مقارلے میں فائدہ سوچنا بڑی یہودی فکر ہے لڑائیاں وڑائیاں ہم نہیں پلتے ہیں ایک تو اس لئے پلتے ہیں کہ ہمارے بچے علی کی فضیلت و افضلیت و حمیت سے واقف رہے ہیں یہ ہمارا ڈیفینس ہے دوسری بات اس لئے پلتے ہیں واہ ہوا جو ہوتی ہے ہم واہ ہوا کے لئے پلتے نہیں ہیں دیکھئے نہ پبلک سے ہم نے کہا کہ دیکھئے ہم مجلے سے تو پانچ پڑھیں گے مگر آپ واہ ہوا کیجئے گا جس سے کہاؤ بتا دیجئے نہ تقریزہ صاحب سے وعدہ کرتے بعد کہا کہ آپ پبلک سے کہیے گا واہ ہوا خوب کرے جب ہم پڑھیں گے تو ہم نے آپ سے یہ کہانی کہ آپ واہ ہوا کیجئے آپ واہ ہوا کرتے ہیں تو ہماری صورت دیکھے واہ ہوا نہیں کرتے ہیں مگر جیسے ہی گاڑی سے اتریں ویسے ہی واہ ہوا شروع ہو جائے واہ ہوا ہوتی ہے ہمارے اوپر نہیں واہ ہوا کرتے ہیں علی کی فضیلت پر تو یہ واہ ہوا جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں اس کا اندراج نہیں ہوتا ہے اس واہ ہوا کا اندراج ہمارے کھاتے میں نہیں ہوتا ہے ہاں ہم کوئی اچھی شروعانی پہن کے آئے آپ پہنے بہت امدہ ہے یا کوئی مثلا امدہ گھڑی لگائیں آپ پہنے بہت اچھی لگی ہے گھڑی آپ کو وہ الگ بات ہے وہ ہمارے کھاتے میں جائے گی مگر یہ جو واقعات پر واہ ہوا ہو رہی ہے زور سے یہ مولا علی کے فضائل سنکے ان کے چاہنے والے واہ ہوا کر رہے ہیں اس واہ ہوا کی محرک محبت ہے تو اب واہ ہوا پہ اعتراض نہ کیجئے محبتِ علی پہ اعتراض کیجئے کہ کیوں ہے قابل اعتراض بات اگر ہے تو یہ ہے کہ اس مجمع کے دل میں محبتِ علی کیوں ہے تو وہ کسی کے پاس پہ نکال دو محبتِ علی نکل جائے ایک واہ ہوا نہیں ہوگی مجمع اٹھٹ کے چلا جائے آنے والا مجمع بھی اٹھٹ کے مو بنا بنا کے چلا جائے گا جو مجمع آ رہا ہے سن رہا ہے واہ ہوا کر رہا ہے یہ صرف محبتِ علی کی محبت کی بنیاد ہے اور کچھ نہیں ہے یا عمل پہ نہیں پڑھا ہے کوئی ایک ساری عمل کی بنیاد علی ہیں اس کے موقع بہت ساری پڑھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پڑھتے ہیں نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی مخالفت ہے نہ کوئی اعتراض ہے لیکن اس پہ کیوں آپ اعتراض کرتے ہیں یہ بات قابل ہے غور اور پھر اس کے آنے ہم نے لڑائیاں پڑھتے ہیں تو لڑائیاں تو ہم نے بہت سی پڑھیں پانی پت کی لڑائیاں ہیں بکچر کی لڑائی ہے ہندوستان میں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں بیٹل آف واترلو ہے ہسٹاریکل لڑائی ہے بیٹل آف واترلو یہی طریقے سے فرس گریٹ وار سکنڈ گریٹ وار پر سیکلاہ کتاب ہے آپ کہیں چلے جائیے اور بڑی انٹریسٹنگ اور بڑے دلچسپ قصے اور بڑی مطلیٰ ایسی قصے کہ جو بڑی سنے تو لوگ گھنٹوں سنتے رہے لیکن یہ سب کچھ نہیں پاکتے تو خیبر خندق کیوں پاکتے ہیں خیبر خندق نہیں ہے یہ فضائل ایلی کے قصیدے کے دو شیر ہیں تو ہم فضائل ایلی کا قصیدہ پڑھنا ہے اب آپ کو پریشانی ہے تو اپنے عقیدے کو چٹھو گی تو عزیدانِ گرامی یہ ہے فاتح خیبر پھر اس نے عزتِ اسلام رکھ لی اور اس وقت سے لے کے آج تک شاہِ قلبیر اور شاہِ خیبر شکان اور ان الفاظ سے میرے مولا کو یاد کیا جاتا ہے اور بھئی جس کے آدمی کی کامیابی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہی ہے ہر ایک آدمی اپنے اچیومنٹ بیان کرتا ہے اور اپوزیشن جلتے ہی ہے تو یہ ہے وہ بہادر خانانہ اور اس کے بعد جب جڑائی ختم ہوئی اور خیبر کے قیدی اصیر ہوکے رسول اللہ کے سامنے آئے تو اس وقت سرورِ کائنات نے بھی ایک عالی مثال قائم کی اسلامی جہاد کی مرد کی بہن صفیہ جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد زوجہِ رسول بنی اور امول مومینین صفیہ کے نام سے یاد کی گئیں ان کو حضرتِ بلال جو رسول کے بڑے چہیتے موزن تھے ادھر سے لائے تھے جہاں مرحب کی میت پڑی تھی تو ان کے چہرے پر پڑی عجیب پہفیت تھی غیرِ معمولی تو رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے تو کسی نے کہا کہ حضور بلال اس نے ادھر سے لے آئے جہاں ان کے بھائی کی میت پڑی تھی تو رسولِ رحمت سے یہ بات بری لگی بلال جیسے چہیتِ صحابی سے کہا مَاقْسَ قَلْوْقَيْا بِلَارِ بلال کتا سخبیل ہے تمہارا بہن کو ادھر سے لاتے ہیں بھائی کی میت پڑی تھی اور اس کے بعد بی بی صفیہ سے کہا کہ چونکہ تم سردار کی بیٹی ہو سردار کی بہن ہو تم جا سکتی ہو تمہارا کوئی پابندی نہیں ہے تو میں اس کو عام قیدیوں سے الگ کر کے بٹھاؤ اچھی جو ہاں اس اخلاقِ اسلامی کا اثر اتنا پڑا ان کے اوپر کہ انہیں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے تھوڑے دنوں بعد رسول اللہ خیبر ہی میں تھے پہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور سردار کی بہن ہوں تو فرمایا ہاں میں نے کہا تھا اور میں آج بھی وہی کہتا ہوں میں نے کہا تھا بے شک مجھے انکار دیں ہیں جو اُس دن کہا تھا وہی آج بھی کہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی وہی آپ فرما رہے ہیں تو اب میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ جب میں حالتِ کفر میں سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بہن تھی تو حالتِ اسلام میں سردار ہی کی زوجہ بن کے بھی رہوں گا اس طریقے سے انہوں نے اپنا رشتہ رسول کو بھیجا جو وسطِ اخلاقِ رسالت کو دیکھتے ہوئے قبول کر لیا گیا اور اس طرح وہ امہاتِ مومنین کی فہرست میں شامل ہو گئے عزیزانِ گرامی یہ واقعات ہمیں بات کی تاریخ میں خون کے آثور رہتے ہیں یہ بہادری کے واقعات اور یہ عظیم اخلاق کے مظاہرے صرف آلِ رسول کے علاوہ رسول و آلِ رسول کے علاوہ قیدیاں اور گرانے میں مجلس یعنی تقریر تو میری کل بھی ہوگی مگر کل مسائب نہیں ہوں گے اس لئے کل شبِ مسرط ہے شبِ عیدِ عظمِ غدیر ہے اور پرسوں کا دن اسلام کی تاریخ کا تب سے عظیم دن ہے یہ دن بہت سی جگہ محفلیں ہوں گی قصیدہ خانیہ ہوں گی اور یہ ہمیں پپو جناب بیٹھے ہیں ان میں ہم سے کہا ہے کہ اعلان کر دی جگہ بارہ بچ دن کو آسپ الدولہ کے مبارے میں یہ اعلانِ غدیر کریں گے تو بارحال میں نے ان کا اعلان کر دیا بیچارے خود بھی اعلان کریں گے مگر میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ اعلان کر دی جگہ وہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اعلان کر دوں بھئی اصل میں تو اعلان وہی ہے تبلیغ بھی وہی ہے اعلان بھی وہی ہے تو اعلان کا اعلان کرنا ہے بس اور کیا ہے دیا تو کل مسائب نہیں پڑھے جائیں گے کل کی محفل مولاِ غدیر کے فضائل پر تمام ہوگی لہذا جہاں فضائل میں فرمائشیں ہیں امام مسائب میں بھی فرمائشیں ہیں اور بہت دن سے ہمارے بھائی تقیدہ صاحب کی فرمائش یہ تھی کہ امام حسین کا جہاد سلا ہو طاقت تو مجھ میں اب اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو صحیح مانے میں اس کو حق ادا کر سکوں لیکن پھر بھی ان کی فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کی کوشش ضرور کروں گا کہ تاریخ کے اس عظیم جہاد کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں جس کی مثال تاریخ آدم و عالم میں نہ اس کے پہلے تھی کوئی اور نہ اس کے بعد مولا علی کے جہاد صبح قیامت تک یادگار رہیں گے مگر نہ مولا علی کبھی تین دن کے بھوکے لڑے نہ مولا علی کبھی تین دن کے پیاسے لڑے نہ مولا علی نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں اس طرح دیکھیں نہ مولا علی کے گھر کے مخدرات اسمد و تحارت اس طرح بے سہارات ہے جو حسین پہ گزر گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو علی تھے وہی حسین تھے فرق نہیں تھا کہ علی کے فضائل جتنے بھی پڑھے جائیں ان لوگ کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے ان کی حد سمجھنا عقل انسان سے باہر ہے اس لیے کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ صبح آشور سے اسرے آشور تک کی لڑائی جو ہوئی وہ خود تاریخ جہاد میں ایک یادگار کی حصیت رکھتی ہے اس لیے کہ بہتر بھوکے پیسے جن میں چھا مہینے کا بچہ بھی گنتی میں شامل ہو اور جس میں تیرہ برس کا کم سے لڑکا بھی گنتی میں شامل ہو اور جس کے اندر گیارہ برس کا ایک بچہ بھی شہدہ کی فہرست میں ہو اور جس میں اسی اسی سال کے ضعیف والعمر بڑھے بھی ہوں لاکھوں کی مسلح آرمی کے مقابلے میں کتی دیر ٹھہر سکتے ہیں آپ کسی بھی فوجی سے پوچھئے کسی میدان جنگ کے ماہر سے پوچھئے کسی سے پوچھئے اور وہ بھی ہتیلی جیسے کھلے میدان میں ہو کسی محفوظ ٹھکانے پر نہ ہو کسی ایسے پہاڑی کیو میں نہ ہو کہ جہاں سے وہ حملہ کر رہے ہیں دوسرا ان کو حملہ نہ کر سکتا ہو لیکن یہ جہاد کربلا کا موجزہ ہے کہ صبحوں سے لے کے اثر تک کربلا کے میدان میں تلوار چلتی رہی اور جب اثرِ آشور کو حضرت علی ازغر بھی دفن ہو گئے اور امامِ علی مقام سیدانیوں سے بھی رخصت ہو لیے اور وہ سبرازمہ مرحلہ بھی گزر گیا کہ درِ خیمہ پر بیٹی کو پیار کر کے رخصت کیا اور فت الخراش منظر بھی نظروں نے دیکھ لیا کہ جو رکاب عباس تھامتے تھے آج زینبِ کبرہ وہ رکاب تھامے کھڑی ہیں اس لیے کہ عباس دریہ پہ آرام کر چکے ہیں اور غم و علم اور صبر کے ان مرحلوں سے گزر کے حسین آگے بڑھے تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ چہرہِ اقدس چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا امامِ عالی مقام کے چہرہِ اقدس پر وہ جمال تھا کہ مالے مطلب یسے چودمی کا ماہِ کامل جمک رہا بڑے اکمینان و اعتماد کے ساتھ مہدانِ جہاد میں گھوڑے کو آگے بڑھایا اور چہرہِ اقدس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ شہسوار تین دن کا بھوکا بھی ہے یہ تین دن کا پیاسا بھی ہے اس نے عزیزوں اور دوستوں کے داغ بھی اٹھائے ہیں یہ بھائیوں کی مہیتوں پر رویا بھی ہے یہ بھتیجوں اور بھانجوں کے جنازے لائیا بھی ہے یہ ابھی تھوڑے دیر پہلے اپنے جوان بیٹے کی میت لے کے آیا تھا ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنے بچے کو تہہ خاک چھپایا تھا ابھی ذرا دیر پہلے اس نے اپنی چھوٹی تھی بچی کو پیار کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا تھا اس نوعیت کی کوئی خیفیت چہرہِ اقدس کو نہ تھی جنگی باجے زور زور سے بج رہے تھے کربلا کے میدان میں قیامت کا شور تھا گھوڑے کو آگے بڑھایا عمرِ سعید سامنے تھا چترے زر لگا تھا زرنی کمر غلام کھڑے تھے فوج چاروں طرف سے اس کو اپنے گھیرے اور حفاظت میں لیے تھی آگے بڑھ کے آواز دی کہ سرِ سعید میں جس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں حسین کی آواز گونجی اور ہر ایک آدمی نے سنا کہ حسین کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا آگے بڑھا فرمایا میدان میں تبلِ جنگی کی آواز بہت ہے جنگی باجے جو بج رہے ہیں ان کو خاموش کرا دے ان نے اشارہ کیا جنگی باجے رک گئے وہ دہل جو بج رہے تھے وہ رک گئے اس کے بعد فرمایا کہ ابھی بھی میدان میں موٹوں اور گھوڑوں کی آوازیں بہت ہیں ان کو بھی چھپ کر دے تو اس نے وہاں سے پکار کے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے باجے تو میں رکوا سکتا تھا لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کو چھپ کر دوں تو فرمایا صحیح کہا تو انہیں یہ بے شک تیرے بس میں نہیں ہے اچھا تو یہ میرے بس میں ہے میں ان کو چھپ کیے دیتا ہوں یہ کہہ کے دستِ مبارک اٹھایا اور انگوشتِ شہادت سے ایک اشارہ کیا جیسے جیسے حسین کے ہاتھ کو حرکت ہو رہی تھی ویسے ویسے کربلہ کے میدان میں سنناٹہ پھیل رہا تھا ہاتھ کی گردش تمام ہوئی اور کربلہ کے میدان میں کوئی آواز نہ تھی جب بلکل سنناٹہ جھا گیا تاکہ اتمامِ حجت کی منزل ہے کوئی یہ نہ کہسے گئے کہ ہم نے سنا نہیں تو حرمایہ ساتھ کے بیٹے یہ بتا کہ مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے دیکھیں یہ تلوار چل رہی ہے سارے لوگ امام کے معموم ہیں لہذا اب تک جنہوں نے تلوار چلائی اجازتِ امام سے چلائی ہے کیونکہ یہ مسلمان نہ صحیح مگر کہتے اپنے کو مسلمان ہیں لہذا امام کس سے عزم لے سوائے خدا کے اور کوئی امام کو عزم نہیں دے سکتا یا رسول موجود ہوں تو رسول موجود نہیں ہے علی ازن رسول سے لگتے تھے تو اب اللہ عزم دے حسین کو تو حسین لڑیں کہا ساتھ کے بیٹے یہ بتا مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے تو وہ لئین اپنی رکابوں پر زور دے کہ امچہ ہوا انہیں وہاں سے پکار کے کہا یا حسین بغزن لے بیٹ اے حسین تمہارے باپ کی عذابت میں تم سے لڑ رہا ہے سارے مجمع نے یہ بات سنی اور جب سارے مجمع نے یہ بات سن لی تو حسین کو اللہ کی طرف سے حکم جہاد مل گیا کیوں کر ملا حدیثِ رسول ہے وَبُغْضُ کا کفر وَنِفَاق یا علی تمہاری اداوت ان سے اور شدت پرتی ان پر تو اب حسین نائبِ رسول کی حیثیت سے اللہ کے حمم کے مطابق کفار و منافقین سے جہاد کی حقدار ہیں اب اس کے بعد کچھ نہ فرمایا فرمایا ٹھیک ہے میں اکیلہ رہ گیا ہوں اس سے دستورِ عرب کے مطابق لڑو دستورِ عرب یہ تھا کہ جب کوئی اکیلہ میدان میں آتا تھا تو اس کے سامنے ایک آتا تھا جشکر سے کوئی نکل کے آیا اس کی لاش پڑی تھی دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا پانچمہ آیا چھٹا آیا ساتمہ آیا پتہ نہیں کتنے آگئے اور لاشیں جب بہت سی ہو گئیں تو اسے تھوڑا آگے مڑھ گئے کہا جلدی جلدی آؤ وقت کم ہے یہاں تک کہ دو دو کر کے آئے اور دونوں کٹنے لگے اور پچ پچ کر کے آئے اور پچ پچ کٹنے لگے جب یہ صورتحال ہو گئی تو ایک مرتبہ عمر سعید اپنے گھوڑے پر پھر اوچا ہوا اور اس نے آواز دی حاظب نو انزہی البتین حاظب نو قطال العرب یہ انزہی البتین یہ قطال عرب کا بیٹا ہے یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا تم میں کوئی پلٹ کے اپنے گھر زندہ واپس نہ جا سکے گا اگر اس کو مارنا ہے تو سارا لشکر مل کے ٹونٹ پڑو جب دستور اسلام پا مال ہو رہے ہوں تو دستور عرب کیا چیز ہے رابی کہتا ہے کہ لشکر سمندر کی لہروں کی طرح حسین کے اوپر بڑھنے لگے ایک مرتبہ حسین جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ذرا سا پیچھے ہٹ کے لشکر کے بائے کنارے پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو لشکر کے دہنے کنارے پہ پلٹ دیا اور اس کے بعد دہنے کنارے پہ حملہ آور ہوئے اور اس کو بائے کنارے پہ پلٹ دیا اور اس کے بعد آستینے الٹے ہوئے تھے سبس خس کے قبعہ پہنے ہوئے تھے چہرہ اقدس چودویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا کونیوں سے خون جاری تھا کل بے لشکر پہ جو حملہ کیا تو ایسا لگا کہ جیسے بھوڑ بھوکا شیر بھیڑیوں کے گلے پر ٹوٹ پڑا ہے حسین تلوار چلاتے ہوئے لشکر میں جا رہے تھے اور کبھی کبھی تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے ادھر ادھر کھڑی بھی فوجوں کے سر ٹکراتے میں گزر جاتے تھے اور لاشوں کے امبار لگ جاتے تھے اور راوی کہتا ہے میں ایک بلندی پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ فوجوں کو ان کے سردار للکار رہے ہیں اور سمندر کی موجوں کی طرح فوجوں حسین پر ٹوٹ رہی ہیں مگر حسین ایک ماہر پیراک کی طرح فوجوں کے اندر آرام سے یوں ٹہل رہے ہیں کہ ان کی تلوار ان کے سر کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے ہیں حیزہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ایک بجلی ہے جو حسین کے سر کے گرد کون رہی ہے اور اس سے انسانی سر اور ہاتھ اور جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اور کسی کا وار حسین کے اوبار چل نہیں پاتا اور ایک دواہ تلوار کو تول تول کے حملے کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو بھی مات ڈالا تم نے میرے علی اکبر کو بھی مات ڈالا ارے تم نے میرے عاصف کو بھی مات ڈالا پوری فوج میں ابتری ہے نشان زمین پا پڑے ہیں سردار ادھر بھاگ رہے ہیں لشکر ادھر بھاگ رہا ہے حسین نے ایک مرتبہ آخری بار تلوار تول کے جو حملہ کیا تو مقام نخیلہ تک فوجوں کو بھگاتے لیے چلے گئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہاں سے پلٹے اور پلٹتے ہوئے تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے دریہ کی طرف آئے لوگ سمجھے پیاس کی شدت ہے اب دریہ با پانی پینے جا رہے ہیں مگر حیرت ہوئی جب دریہ سے کچھ پہلے گھوڑے کو لو روکا رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے جیسے کسی کو دیکھنا چاہتے ہوں آواز دی ابباس تم نے بھائی کی لڑائی نہ دیکھی یہ کہہ کے پیسے تلوار کو دیام میں رکھا سر کو چھکایا مراجات شلو کی الہی و سیدی و مولائی